کہ ہم ایک دوسرے کو کس طرح سے معاف کر سکتے ہیں کسی کو معاف کر دینا کتنا مشکل ہے ہمارے ہاں تو آپ جانتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی مل جاتے ہیں جو کہ ایک دوسرے کو غصے سے دیکھنے کی وجہ سے جھگڑا کرنے لگے زہریلی جذبات ہی کی وجہ سے ہم موقع کی تلاش میں رہتے ہیں اور جیسے ہی ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم اس بندے کو تکلیف دینے کی کوشش کریں یہی وجہ ہے کہ بائبل مقدس تلخی کو زہر سے تعبیر کرتی ہے دوستو مہتات رہیں اگر آپ مہتات نہیں ہے تو یہ زہریلی جڑ بائبل ایک قدم اور آگے بڑھتی ہے اور بتاتی ہے کہ معاف کرنا کیوں ضروری ہے کیا آپ نے خدا کی بخشش کو تسلیم کیا ہے کیا آپ یسو کی قربانی کو سمجھ دیں تاکہ آپ کو معاف کیا جا سکے خداوند یسو المسیح کے زندہ اور جلالی نام میں آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ دوستو آج کی اس وڈیو میں ہم معافی کے متعلق بات کریں گے کہ ہم ایک دوسرے کو کس طرح سے معاف کر سکتے ہیں دوستو میں بھی جانتا ہوں اور آپ سب بھی جانتے ہیں کہ کسی کو معاف کر دینا کتنا مشکل ہے بدلہ لینا بھی دوستو ایک انسانی فطرت ہے اور ہمارے ہاں تو آپ جانتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی مل جاتے ہیں جو کہ ایک دوسرے کو غصے سے دیکھنے کی ویسے جھگڑا کرنے لگتے ہیں دوستو جب ہمیں کسی سے تکلیف پہنچتی ہے تو ہماری طرف سے نرازگی ایک فطری عمل ہے اور پھر نرازگی کے ساتھ ہی ہمارے اندر تلخی پیدا ہو جاتی ہے اور ہمارے اندر غصہ نرازگی اور اس بندے سے بدلہ لینے کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں دوستو ان زہریلے جذبات ہی کی وجہ سے ہم موقع کی تلاش میں رہتے ہیں اور جیسے ہی ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم اس بندے کو تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں یا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور دوستو ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جتنا اس نے ہمیں نقصان پہنچایا یا جتنی اس نے ہمیں تکلیف دی ہم اس سے زیادہ اس کو نقصان پہنچائیں لیکن پیارے دوستو یہ سب ہونے کے بعد بھی یہ معاملہ رکتا نہیں ہے ہمارے اس عمل سے ایک تو وہ بندہ جس کو ہم نقصان پہنچا رہے ہیں اس کو تکلیف پہنچتی ہے یا نقصان ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے آس پاس کے لوگوں کو بھی اس سے تکلیف پہنچتی ہے یعنی کہ اگر آپ کسی ایک بندے کو کوئی نقصان پہنچاتے ہیں تو اس کی فیملی میمبر یا اس کے آس پاس کے دوستہ حباب جو بھی ہوتے ہیں ان کو بھی اس سے کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت ضرر پہنچتا ہے ہمارے اس عمل کی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ بائبل مقدس تلخی کو زہر سے تعبیر کرتی ہے بائبل مقدس فرماتی ہے غور سے دیکھتے رہو کہ کوئی شخص خدا کے فضل سے محروم نہ رہ جائے ایسا نہ ہو کہ کوئی کڑوی جڑ پھوٹ کر تمہیں دکھ دے اور اس کے سبب سے اکثر لوگ ناپاک ہو جائیں آمین دوستو مہتات رہیں اگر آپ مہتات نہیں ہے تو یہ زہریلی جڑ آپ کے قریبی لوگوں کو آپ کی فیملی کو آپ کے دوستوں کو بھائیوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے میرے پیارے دوستو آپ اپنے آپ سے سوال کریں کیا آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ رہنا پسند کریں گے جو ایسے ہی جذبات رکھتا ہو اور آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہو بائیبل ایک قدم اور آگے بڑھتی ہے اور بتاتی ہے کہ معاف کرنا کیوں ضروری ہے بائیبل فرماتی ہے ہر طرح کی تلخ مزاجی اور قہر اور غصہ اور شور و غل اور بدگوئی ہر قسم کی بدخواہی سمیت تم سے دور کی جائیں تو پیارے دوستو میرے پیارے بھائیو میری پیاری بہنو تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کس طرح سے کریں پیارے دوستو ایک دوسرے کو معاف کرنے کی بہت سے طریقے ہیں لیکن میرے پیارے دوستو کلام مقدس میں سے معاف کرنے کے جو تین طریقے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یعنی کہ معاف کرنے کے بہت سے طریقوں میں یہ تین طریقے شامل ہوتے ہیں پہلا طریقہ پیارے دوستو معافی پر رکھے جانے والی اس اہمیت کو پہچاننے کی ضرورت ہے جو خداوند یسو المسی نے رکھی جب وہ شاگردوں کو سکھا رہا تھا کہ خدا سے بات کیسے کی جائے اس نے اپنی دعا میں اس کا تذکرہ کیا تھا اور فرمایا تھا ہمارے گناہوں کو معاف کر جیسا کہ ہم نے اپنے خلاف گناہ کرنے والوں کو معاف کیا دوسرا طریقہ پیارے دوستو دوسرا طریقہ ہے کہ شیطان کے ہر کام کو رد کرے اپنے غصے کو بھڑکنے نہ دے جب آپ اپنے غصے پر قابو پائیں گے تو شیطان فیل ہو جائے گا شیطان کو اپنی تلخی کو استعمال کرنے کا موقع نہ دے اور غصے کو اپنے قابو میں رکھیں تاکہ ہم گناہ نہ کر سکیں بائبل مقدس میں اس طرح سے لکھا ہے غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی نہ رہے اور ابلیس کو موقع نہ دو یعنی کہ اپنے غصے کے اوپر قابو رکھیں اور شیطان کو اپنے کام میں کامیاب نہ ہونے دیں اس طرح سے ہم اپنے بدلے کی آگ کو تھنڈا کر سکتے ہیں اگر ہمیں غصہ نہ آئے تو ہم بدلہ نہیں لیں گے اور دوسرے کو معاف کر دیں گے دوستو تیسرا طریقہ ہے کہ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے خدا نے ہمیں معاف کیا اور اسی طرح پیارے دوستو ہمیں ایک دوسرے کے عیبوں کا ازالہ کرنا چاہیے اور جو کوئی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے اس کو معاف کر دینا چاہیے میں جانتا ہوں یہ بہت مشکل ہے لیکن خدا کے کلام کے ذریعے سے ہم یہ طاقت پا سکتے ہیں تیسرے طریقے کے لیے حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرے اور ایک دوسرے کے قصور معاف کرے جیسے خداون نے تمہارے قصور معاف کیے ویسے ہی تم بھی کرو تو پیارے دوستو میں نے تین حوالے آپ کے سامنے پیش کیے اور ان تینوں کو آپ ایک بار پھر پڑھیں پیارے دوستو یہ تین حوالے آپ کو ایک دوسرے کو معاف کرنے میں مدد فراہم کریں گے آخر میں دوستو چند سوالات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے آپ تینوں حوالوں کو دوبارہ سے چیک کر لیں کیا آپ نے خدا کی بخشش کو تسلیم کیا ہے کیا آپ یسو کی قربانی کو سمجھ دیں تاکہ آپ کو معاف کیا جا سکے اگر نہیں تو دیر نہ کریں میرے پیارے دوستو خداوند یسو المسیح کی قربانی کو یاد رکھیں اور ان الفاظ کو بھی جو اس نے سلیب پر کہے یسو نے کہا اے باب ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کی کیا کرتے ہیں دوستو میں ویڈیو ختم کر رہا تھا تو مجھے میرے مسیح کا ایک اور فرمان یاد آگیا سوچا یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے پیارے مسیح کا یہ فرمان بھی آپ کو معاف کرنے کی طاقت دے گا تو پیارے دوستو خداوند یسو المسیح فرماتے ہیں اگر تمہارا بھائی ایک دن میں سات بار بھی گناہ کرے اور ساتوں دفعہ آ کر تم سے معافی مانگے تم اس کو معاف کر دو دوستو پیارے مسیح کے اسی فرمان کے ساتھ میں اپنی اس ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ خدا ہم سب کو ایک دوسرے کو معاف کرنے کے قابل بنائے نہ صرف اپنوں کو بلکہ ان لوگوں کو بھی جن سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہوتا خدا ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے خداوند یسو المسیح کے نام میں آمین